موسیقی فاقی وزیر احسن اقبال بولے کراچی میں دہشتگردی اور پی ٹی آئی کی سیاسی دہشتگردی ایک جیسی ہے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے ڈی چاک میں احتجاج کے اعلان کو سازش کرا دیا کہا ڈی چاک پر احتجاج بانی پی ٹی آئی کو رہائی نہیں دلوا سکتا سینیٹر شہری رحمان بولی ایسیو اجلاس کے دن ڈی چاک پر احتجاج سے تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے تحریک انصاف اپنی سیاست پر نظر سانی کرے اسلام آباد میں ایسیو سربرا اجلاس کی تیاریاں اجلاس پندرہ سے سولہ اکٹوبر تک ہوگا وزیر احسن شہباز شریف کا جناہ کنونشن سینٹر کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا چیئرمن سیڈھی اور وزارت خارجہ حکام کی بریفنگ وزیر احسن کا انتظامات پر اتمنان کا اظہار ادھر ایسیو اجلاس میں افغانستان کو مدو نہیں کیا گیا سپارتی ذرائع کے مطابق افغانستان ایسیو کا ممبر نہیں آبزرور ہے افغانستان کو شرکت کے لیے دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا تکرر صادر وزیراعظم کے ایڈوائز پر کریں گے آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدد تین سال عمر کی حد اٹھ سٹھ برس ہوگی وفاقی آئینی عدالت میں چار صوبوں کی اقصہ نمائندگی ہوگی حکومت نے وفاقی آئینی عدالت کا فارمولا شیئر کر دیا تجویز دی آئینی عدالت کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے گا ججز تقرر کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت ہوں گے حکومت کے جانب سے آرٹیکل ترے سٹھے میں بھی ترمیم تجویز آرٹیکل ترے سٹھے میں ترمیم کے تحت پارٹی پالیسی کے مریکس میمبر کا ووٹ شمار ہوگا پارلیمانی خصوصی کمیٹی کی زیلی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا وزیر قانون عظم نظیر تارڈ نے کہا اس طرح کے معاملات پہ گفت و شنید سمات آگے بڑھتی ہے صرف تنقید سے معاملات حل نہیں ہوں گے اپنے تجاویز بھی دیں ملک چوک ہوا پڑا فیصلوں پر تنقید ہو رہی ہے بلاول بھٹو نے 26ویں آئینی ترمیم بہتر بنانے کے لیے عبام سے تجاویز مانگ لیں جیرمن پیپلز پارٹی نے مساویدہ شیر کر دیا بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہم ایک وفاقی آئینی عدالت کے غیم کی تجویز دیتے ہیں وفاقی آئینی عدالت بنیادی حقوق اور آئینی تشریف ترازیات سے متعلق مسائل حل کرے گی ججز کی تکروری کامل جو ججز کے ذریعے اور ججز کے لیے ہوتا ہے ختم کیا جائے آئینی ترمیم سے متعلق اتفاقی رائے کے لیے جی ایو آئی کے ساتھ مفید مذاکرات جاری ہیں مشترکہ مساویدہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے وسیطر اتفاقی رائے کی بنیاد بن سکتا ہے آئینی ترمیم پر جی ایو آئی کا ڈرافٹ سامنے آ گیا مجوزہ آئینی ترمیم کے مساودے کے مطن کے مطابق کسی بھی قانون سازی کے اسلامی نظریاتی کاؤنسل سے منظوری لازمی ہوگی آئینی مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ کے خصوصی بینچز تشکیل دیے جائیں گے آئینی بینچ چیف جسٹس پاکستان اور چار سینئر موس ججز پر مشتمل ہوگا جی ایو آئی کی یکم جنوری دوہزار اٹھائیس سے تمام اقسام کے سود کے خاتمی کی تجویز ججز کی تیوناتی کی حد تک اٹھارویں ترمیم پر عمل درامت کی تجویز آئین کی تشریح سے مطالقہ مقدمات کی سماعت محض آئینی بینچ کرے گا ادھر جی ایو آئی فے نے مسلح فاج کے سربراہان کی تقاریوں سے مطالق ترامیم بھی تجویز کر دی جی ایو آئی فے کی آرٹیکل 243 میں شک پانچ کا اضافہ کرنے کی تجویز سرویسز چیفز کی تیوناتی دوبارہ تقاری سرویس میں توسیع اور برطرفی مسلح فاج سے مطالق آوانین کے مطابق ہوگی ایک بار تیوناتی دوبارہ تقاری یا سرویس میں توسیع کے بعد تبدیل نہیں کیا جا سکے گا جب تک معاملہ خصوصی کمیٹی میں نہ جائے سرویسز چیفز کی تقاری یا تیوناتی کے بعد تبدیلی سے مطالق معاملے پر دوروں ایوانوں پر مجتمل سپیشل کمیٹی تشکیل دی جائے جی ایو آئی کی حکومت کو نہ آئینی عدالت پر ساتھ نہ دینے کا کہہ دیا آئینی عدالت کی جگہ بینچ تشکیل دینے کی تجویز آئینی درامیم پر خصوصی کمیٹی کا اجلاس جی ایو آئی نے اپنا مساویدہ پیش کر دیا ججز کی تیوناتی کی حد تک اٹھارویں ترمیم پر عمل درامت کی تجویز سینیٹر کامران مرتضی نے کہا پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں شیری رحمان بولی کوئی چیز بلکل ٹھیک نہیں ہوتی آئینی ترمیم بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی آئینی ترمیم میں شفافیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے خصوصی کمیٹی جلاس کے بعد پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی میں مشاورت کامران مرتضی زرداری ہاؤس گئے آئینی ترمیم کے ڈرافٹ پر مشاورت کی گئی تحریک انصاف نے آئینی عدالت کو مسترد کر دیا بیریسٹر گوھر نے کہا سپریم کورٹ کے پاس سپینسٹھ ہزار سے زائد زیر التوا کیسز ہیں ان میں سے ایک سو اٹھالیس آئینی مقدمات اور اٹھائیس اسکود نوٹسز ہیں آپ صرف ان مقدمات کے لیے عدالت بنا رہے ہیں سپریم کورٹ پر دباؤ تو ویسے ہی برکر آ رہے گا بیریسٹر علی زفر بولے حکومت ایک ربر سٹیم آئینی عدالت بنانے جا رہی ہے جس کے جج وزیر آسم کے مقرر کردہ ہوں گے عمر ایوب نے کہا حکومت متوازی جوڈیشل نظام بنانا چاہتی ہے خصوصی کمیٹی جلاس میں مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو لنک پر شرکت آئینی ترمیم پر غور کے لیے زیلی کمیٹی بنا دی گئی زیلی کمیٹی مقصوص کمیٹی کو ریپورٹ کرے گی رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے کہا معاملہ درست سمٹ میں ہے مصبت امید رکھیں پچیس اکتوبر کا معاملہ الگ ہے یہ آئینی ترمیم ہے رہنما ایم کیم پاکستان فاروق ستار بولے پی پی اور نو لیگ آئینی ترمیم کے لیے وقالت کر رہی ہیں اوپوزیشن اس کی مقالف ہے مجفوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست سمات کے لیے مقارر چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین نخنی بینج سترہ اکتوبر کو سمات کرے گا مجفوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائے آئینی ترمیم کا مساویدہ منظور کرنے سے روکنے کی استعداء متحدہ نے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے بلدیاتی اداروں کے لیے اختیارات مانگ لیے بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنانے کے لیے ایمکیم کے مساویدے کو ترمیم کا حصہ بنانے کا مطالبہ وزیراعظم شہباز شریف سے ایمکیم کے وفت کی ملاقات ایمکیم نے ترمیم پر اپنا مساویدہ وزیراعظم کو پیش کر دیا وزیراعظم نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو مطالبے پر مشاورت کے ذمہ داری دے دی نون لی کا آلہ سطح کا وفت ایمکیم رہنماؤں سے ملے گا نون لی کا وفت موجودہ مساویدے پر آج ایمکیم کو اعتماد ملے گا پنجاب کے پانچ اجلا میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ڈی جی خان لئیہ مزفرگڑ راجنپورہ اور کوٹ ادو شامل سیاسی اجتماد دھرنے جلسے جلوسوں پر پابندی آئند پابندی کا اطلاق چودہ اکتوبر تک ہوگا کراچی کی زلہ ساؤت میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت ریلی جلوس کیا پانچ سے زائد افراد کے اکتے ہونے پر پابندی آئند پلس کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے سینیٹر تلال چوہدری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ایسیو کانفرنس کو سبوتاز کرنا چاہتی ہے احتجازت کی کال ملک دشمنت سوچ کی آکاس ہے سابق وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا پی ٹی آئی فساد اور انتشار کی رویش چھوڑنے پر تیار نہیں مٹھی بار بلوائیوں کو سڑک پر لا کر دنیا میں پاکستان کی جگہ ہسائی کا بندوبست کیا جا رہا ہے تحریک انصاف ریاست کے مفادات کی خیمت پر اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پی ٹی آئی نے پاکستان کی ترقی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے اس جنگ کا جواب ویسے ہی دیا جائے گا جیسے جنگ میں دیا جاتا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں انڈس اسپتال آمد نیو امرجنسی بلوگ کا افتتاح کر دیا سیٹی سکین، نرسنگ سٹیشن، انفرمیشن ڈیسک اور فیملی میڈیسن سینٹرز کا معاینہ انڈس اسپتال میں خاتون کی پولیس کے خلاف دوہائی، افسروں کی جانب سے دادرسی نہ کرنے کی شکایت وزیرالہ پنجاب نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو طلب کر لیا شکایت کا فوری ازالہ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم مریم نواز نے کہا ہیلتھ کا معاملہ دراصل انسانی زندگی کا معاملہ ہے غفلت اور کتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی پنڈی میں ڈینگی نے پنجے گار لیے چوبیس کھنٹوں میں ایک سو انتالیس افراد میں ڈینگی کی تصدیق ذرائم حکمہ صحت کے مطابق اسپتالوں میں زیرہ علاج ڈینگی مریضوں کی طالعہ دو سو اٹھاون ہو گئی روہ سیزن میں ڈینگی سے دس مریض زندگی کی بازی ہار چکے اسلحہ اور سراب برامدگی کیس میں وزیرالہ کے پی علیمین گنڈپور کے وارن گرفتاری برقرار اسلام آباد کی مقامی عدالت کا 23 اکتوبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بانی پی ٹی آئی کے بہنوں علیمہ اور عزمہ خان کے مزید جسمانی ریمان کے درخواست مسترد ان صدادے دہشتگردی عدالت نے جوڈشل ریمان پر جیل پھیجوا دیا پولیس نے مزید جسمانی ریمان کے استعداہ کرتے ہوئے کہا دونوں سے میگا فون برامت کر لیا گیا گولہ بارود برامت کرنا ہے علیمہ اور عزمہ خان نے درخواست زمانت بھی دائر کر دی سمات 19 اکتوبر کو ہوگی آئی ایم افکا پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے مزید اقدامات کا مطالبہ ریپورٹ میں بد انتظامی کی نشان دہی کر دی تہا کرپشن کے مقدمات میں سیاسی مقاصد کے لیے ہر آسانی ختم کی جائے نیپ کو زیادہ آزاد اور خود مختار بنایا جائے نیپ کو احتساب کے لیے مزید موثر بنایا جائے معروف مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی بادشاہی مسجد میں آمد ہزاروں کی افراد میں شہری بادشاہی مسجد پہنچے شیمین رویت حلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد نے ڈاکٹر زاکر نائک اور ان کے بیٹے کا استقبال کیا بستی بہیرہ عرب کے اوپر کم دباؤ مزید شدت اختیار کر گیا کم دباؤ کراچی سے تقریباً نو کلومیٹر جنوب میں موجود محکمہ موسمیات کی جانب سے دوسرا لڑ جاری نظام کل تک ڈپریشن میں تبدیل ہونے کا امکان فیلحال پاکستان کے کسی ظاہری علاقے کا اس نظام سے متاثر ہونے کا امکان نہیں سائیکلون مارننگ سینٹر کراچی سسٹم کی نگرانی کر رہا ہے دوسرے ٹیسٹ میش میں ٹیم میں دو تبدیلیوں کا امکان پاکستان اور انگلنڈ میں دوسرا ٹیسٹ منگل کو کھیلے جائے گا دوسرے میش میں زاہد محمود یا نومان علی کو موقع ملنے کا امکان لیکسپینر عبرار احمد اسپتال میں داخل کامران غلام کو بھی موقع ملنے کا امکان انگلنڈ نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو بترین شکست دی ایک اور ایتھلیٹ نے مل کا نام روشن کر دیا خواجہ حسنین رزا نے کامن ویلت کلاسک پاور لپننگ چیمپینٹریپ میں برانز میڈل جیت لیا تیرانوے کلو کیٹیگری میں کانسی کا تمقہ اپنے نام کیا حسنین رزا کا کہنا ہے اعزاز حاصل کرنے کے لیے بہت محینت کی اور شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتیلی خان کو مدہ آج بھی نہیں بھولے استاد نصرت فتیلی کی آج 76 سالگرہ بنائی جا رہی گئے موسیقی موسیقی